بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا وَيَزْهَرُ مِنْ بَعِيدٍ اس کو میں فرصے دورائیتا ہوں وَرَائِتُ عِنْدَ رَجُلِ مِنْ الْأَغْنِيَاِ شَيْغًا غَرِيبًا کہ ہم نے ایک مالدار آدمی کے پاس ایک انوکی چیز دیکھی کَانَ عِنْدَهُ صَفِيحَةٌ ان کے پاس کَانَ عِنْدَهُ صَفِيحَةٌ ان کے پاس ایک لوہے کی پلیٹ تھی وَكَانَ عَلَى وَجْهِ الصَّفِيحَةِ مِسْلُ فَلْسٍ اور اس پلیٹ کے اوپری حصے پر مِسْلُ فَلْسٍ سکے جیسا تھا یعنی سکے جیسا کچھ بنا ہوا تھا لَهُ لَوْنٌ جس کا رنگ يَلْمَغُ چَمَق رہا تھا وَيَزْهَرُ مِنْ بَعِيدٍ اور دور سے ظاہر ہو رہا تھا وَكَانَ بِجَانِبِ حَذَ الْفَلْسِ مِسْلُ جِرَابٍ اور اس سکے کے کنارے پر جانب کیمانے کنارہ حاذ الفلس مِنْ سکہ اور جانب یہ مضافحہ حاذ الفلس مضافحلے اس سکے کے کنارے پر کانت تھا مِسْلُ جِرَابٍ مِسْلَ کے مِنْ جیسا اور جراب کیمانے تھیلا تو ایک تھیلے جیسا تھا یعنی تھیلے جیسا کچھ بنا ہوا تھا تو اس سکے کے کنارے پر تھیلہ جیسا کچھ تھا جسے وہ بھرتے تھے شاہن کے معنی بھرنا وہ اسے بھرتے تھے بارود کے ذریعے ویسد دہو اور اس کو بند کرتے تھے بلقرتاسی کاغذوں کے ذریعے سے وکان فی ہادہی صفیحہ دی اور اس پلیٹ میں کان رسم من حدیدین کان کا تعلق یہاں سے ہے کان کا اسم رسمون ہے وکان رسم من حدیدین اور ایک لوہے کی تصویر تھی رسمون کیمانا تصویر شکل صورت وکان رسم من حدیدین حدید کیمانا لوہا تو لوہے کی ایک تصویر تھی فی ہادہی صفیحہ دی اس پلیٹ میں پھر سے دیکھتے ہیں وکان رسم من حدیدین ایک لوہے کی تصویر تھی فی ہادہی صفیحہ دی اس پلیٹ میں اور اس تصویر میں کیا تھا یہاں بتا رہے ہیں جندیون جندیون کے معنی فوجی ایک فوجی تھا فی لباس جندیین فوجی کے لباس میں یعنی ایک فوجی فوجی کے لباس میں تھا اس تصویر میں یعنی جو پلٹ کے اوپر جو تصویر تھی اس تصویر کے اندر ایک فوجی فوجی کے لباس میں تھا فی یدیہی قبعتن جس کے ہاتھ میں ایک ٹوپی تھی وَكُنَّا نُبَارِي فِرْرَّمْي بارہ جباری مبارات کے معنی ہوتے ہیں مقابلہ کرنا وَكُنَّا نُبَارِي اور ہم مقابلہ کر رہے تھے فِرْرَمْی کس میں نشانِ بازی میں تیراندازی میں یہاں پر تیراندازی نہیں بلکہ نشانِ بازی ہے وَنَرْمِ اور ہم مار رہے تھے حاد الفلس اس سکے پر بررشاسی گولیوں کے ذریعے فَإِذَا أَصَابَ إِنسَانُ الْفَلْسِ انْتَلَقَ الْمِدْفَعُ اور جب کسی انسان کی گولی نشانے پر لگ دی نشانے پر جاگر کے لگنا فَإِذَا أَصَابَ إِنسَانُ اَصَابَ غَفَلْ إِنسَانُ یعنی کسی انسان کی گولی یعنی کوئی انسان نشانے پر مار دیتا تھا الفلس یعنی سکے پر یعنی سکے پر کسی انسان کی گولی لگ جاتی تھی انْتَلَقَ الْمِدْفَعُ تو توب چل پڑتا انْتَلَقَ يَنْتَلِقُ انْتِلَاقٍ کے مانے چلنا اور مِدْفَعُ ان کے مانے توب انْتَلَقَ الْمِدْفَعُ تو توب چل جاتا یعنی جیسے ہی جیسے ہی کسی انسان کی گولی صحیح نشانے پر لگتی ویسے ہی توب چل جاتا وَسَمِغَ النَّاسُ سَوْتَهُ اور لوگ اس کی آواز کو سنتے کس کی توب کی آواز کو من باعید دور سے وَنْفَتَحَ الْبَابُ اور دروازہ کھل جاتا انْفَتَحَ يَنْفَتِهُ وَنْفَتَحَ الْبَابُ اور دروازہ کھل جاتا وَخَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ حَدِيدٍ اور لوہے کا ایک آدمی نکلتا خرج نکلتا رجل من حدید لوہے کا ایک آدمی اس سے نکلتا فِي يَدِهِ فِي يَدِهِ علامت جس کی ہاتھ میں ایک نشان ہوتا یا کوئی علامت ہوتی جو شیرو بھی ہے جس کے ذریعے سے وہ اشارہ کرتا الى الْحَدَفِ ہدف کی طرف یعنی جہاں پر نشانہ لگنا ہے اس کو بلتے ہیں ہدف تو ہدف کی طرف وہ اشارہ کرتا وَجُخْبِرُ اور وہ خبر دیتا بِالْحَسَابَةِ دُرُسْتَقِ یعنی آپ کا نشانہ صحیح جگہ پر لگا ہے اس بات کی وقت وَزَهَرَ الْجُنْدِيُّ رَافِعًا قُبَّعْتَهُ جُسَلِّمُ عَلَى الْمُسِيبِ وَزَهَرَ الْجُنْدِيُّ تو وہ فوجی ظاہر ہوتا یعنی نکلتا رافیغًا بلند کرتے ہوئے قُبَّعْتَهُ اپنی ٹوپی کو یعنی جیسے ہی نشانہ صحیح جگہ پر لگتا ویسے ہی توپ چل پڑتا اور وہ فوجی ظاہر ہوتا باہر ہوتا رافیغًا بلند کرتے ہوئے قُبَّعْتَهُ اپنی ٹوپی کو جُسَلِّمُ سلام کرتے ہوئے عَلَى الْمُسِيبِ صحیح جگہ پر نشانہ لگانے والے کو صحیح جگہ پر نشانہ لگانے والے کو سلام کرتے ہوئے مُسِيبْ اصاب جُسیبُ اسابتا نشانہ صحیح جگہ پر لگانا اور اسی سے مُسیب یہ فائل ہے تو پھر سے پڑھ دیتے ہیں وَزَهَرَ الْجُنْدِيُ اور وہ فوجی باہر آتا رَافِعًا قُبَّتَهُ اپنی ٹوپی کو بلند کرتے ہوئے جُسَلِّمُ سلام کرتے ہوئے عَلَى الْمُسِيبِ نشانہ صحیح لگانے والے کو یہ جو رافِعًا یہ بھی کیا ہے حال ہے اور جُسَلِّمُ یہ بھی حال ہے یعنی حالت کو بیان کر رہا ہے وَكَأَنَّهُ گویا کہ وہ يُحَنِّغُ مبارک بات دے رہا ہے بِنَجَاحِهِ اس کی کامیابی کا وَإِذَا أَخْتَغَ إِنسَان وَإِذَا أَخْتَعَ النَّاسُ اور جب لوگ خطا کر جاتے یعنی جب لوگ چوک جاتے لَمْ يَكُنْ شَيْغٌ تو کچھ نہیں ہوتا یعنی جب لوگ گولی مارتے اور صحیح جگہ پر نہیں لگتی جو حدب بنا ہوا ہے جو نشان بنا ہوا ہے گولی لگنے کے لئے اس جگہ پر جاگر گولی نہیں لگتی تو کچھ نہیں ہوتا تھا انا توب چلتا اور نہیں وہ فوجی باہراتا لَمْ يَنْتَلِقِ الْمِدْفَغُ تو توب نہیں چلتا وَلَمْ يَتَحَرَّقِ الْجُنْدِيُّ مِنْ مَكَانِهِ اور وہ فوجی حرکت نہیں کرتا تحرک تحرک وَلَمْ يَتَحَرَّقِ الْجُنْدِيُّ مِنْ مَكَانِهِ اور وہ فوجی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا جگہ سے نہیں ہلتا پوامین الغریبی اس کا معنی ہے انوکھی بات انوکھی بات یہ ہے انی کنتو اسیب الفلس میں سکھے پر نشانہ لگاتا تھا سکھے پر جا کر کہ میرا نشانہ لگتا تھا کب لگتا تھا فلمرت سالی ستی تیسری مرتبہ میں یعنی میں تین مرتبہ گولی چلاتا تب جا کر کہ تیسری مرتبہ میں جا کر کہ میری گولی جو ہے وہ نشانے پر جا کر لگتی تھی دائیماً ہمیشہ یعنی جب بھی میں گولی چلاتا تو تیسری مرتبہ جا کر کے وہ گولی نشانے پر لگتی تھی تو اوپر سے دیکھتے ہیں ومن الغریبی اور انوکھی بات یہ ہے کہ میرا نشانہ اس سکھے پر اس پیسے پر جا کر لگتا تھا فلمرت سالی ستی تیسری مرتبہ میں دائیماً ہمیشہ وَإِذَا اِنْتَلَقَ الْمِدْفَغُ اور جب توپ چلتا سررت سروراً عظیماً تو میں بہت زیادہ خوش ہوتا یہ سررتو ہمیشہ یہ مجھولی استعمال ہوتا ہے سررتو خوش ہوتا سروراً عظیماً بہت زیادہ تو میں بہت زیادہ خوش ہوتا وَبَعْدَ أَشْهُرٍ قَدَرَتُ أَنْ أَسْتَعْمِلِ الْبُندُقِيَّةَ الْكَبِيرَةَ وَبَعْدَ أَشْهُرٍ اور کچھ مہینوں کے بعد قَدَرْتُ مَقَادِرُ ہو گیا ان کی استعمل استعمال کرسکو البندوقیت الْكَبِيرَةَ بڑی بندوق کو استعمال کرنے پر میں کچھ مہینوں کے بعد قادر ہو گیا وَبَعْدَ أَشْهُرٍ اور کچھ مہینوں کے بعد قَدَرْتُ مَقَادِرُ ہو گیا کس بات پر قادر ہو گیا ان استعمل البندوقیت الْكَبِيرَةَ کہ میں بڑی بندوق استعمال کرسکو فَكُنْتُ اَخْرُجُ فِي السَّيْدِ تُمَنِقَلْتَتَةَ فَكُنْتُ اَخْرُجُ مَنِقَلْتَةَ فِي السَّيْدِ شِکَار کرنے کے لئے وَأَصِيدُ الْحَمَامَ حَمَامَ الْأَخْزَرَ وَالْبَتَّ وَانْوَاعَ مِنَ التُّیُورِ وَأَصِيدُ الْحَمَامَ الْأَخْزَرَ اور میں شِکَار کرتا تھا کس کا الحمامل اَخْزَرَ سبز کبوتروں کا والبتہ اور بتخہ وانواع من الطیوری اور مختلف قسم کے پرندوں کا وسمیت المعلم یقول اور میں نے معلم کو اور میں نے استاد کو کہتے ہوئے سنا ہے سمیت المعلم معلم کو سنا ہے یقول کہتے ہوئے اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حثا علی الرمی کثیرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حثا ابھارا ہے حثا یا حثا حسن من اُبھارنا حثا یا فعل ماضی سے واحد مذکر غیب کا سگا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اُبھارا ہے کس بات پر اُبھارا ہے علی الرمی تیر اندازی پر نشان بازی پر کثیرا بہت زیادہ وشارکا فی المنازلتی اور وہ شریک ہوئے ہیں کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس میں شریک ہوئے ہیں فی المنازلتی آپس میں مقابلہ کرنے میں تیر اندازی میں جو مقابلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منازلہ تو تیر اندازی کے مقابلے میں آپ نے شرکت بھی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اُبھارا ہے تیر اندازی پر نشان بازی پر بہت زیادہ اور وہ تیر اندازی کے مقابلے میں شریک بھی ہوئے ہیں وقال اور انہوں نے کہا ہے کس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارمو تیر چلاو یا بنی اسماعیل اے اسماعیل کی اولاد اے اسماعیل کی نسل فَإِنَّ عَبَاكُمْ یقیناً تمہارے عبا وجداد کان رامیاں تیر انداز تھے وقال اور انہوں نے کہا ہے اَلَا سُلُّوْ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُّ یقیناً طاقت الرَّمْيُّ نشان بازی میں ہے تیر اندازی میں ہے اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُّ یقیناً طاقت نشان بازی میں ہے تیر اندازی میں ہے فَسُرِرَتُوْ کَثِيرًا تمہیں بہت زیادہ خوش ہوا وَعَلِمْتُوْ اور میں نے جانا کیا جانا اَنَّ عَمَلِي کی میرا کام لم يكن عبساً عبس نہیں ہے بیکار نہیں ہے تو میں نے جانا کہ میرا کام عبس نہیں ہے بیکار نہیں ہے وَأَنِّي لَمْ اُزَيِّئِ وَقْتِ اور میں نے اپنا وقت زائے نہیں کیا